وادی عشریت کے لوگوں نے نئی تاریخ رکم کر دی سو نوچوانوں نے پچیتر کلومیٹر پیدر لانگ مارچ کر کے بستیس گھنٹوں میں چترال پہنچے مظاہرین کا ایک ہی نعرہ تھا کہ عشریت کو بچھلی دو چترال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر چترال کی پہلی بستی وادی عشریت کے لوگوں نے بچھلی نہ ہونے کے خلاف عجیب انداز میں احتجاج ریکورڈ کروایا اداکے کے لوگوں نے اس سے پہلے شریعت میں جلسہ کر کے انتظامہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر ان کو ایک ہفتے کے اندر بچھلی نہیں دی گئی تو وہ چترال تک پیدر لانگ مارچ کریں گے جب ان کا جائزہ مطالبہ پورا نہیں ہوا تھا علاقے کے لوگوں نے شریعت سے لانگ مارچ شروع کیا اس اسنا چار لڑکوں کو واپس بھیجا کیونکہ وہ مسلسل پیدل سفر کی وجہ سے بیمارٹ پڑ گئے اور گیارہ لوگوں کو ہسپتال بھیجا جن کے پاؤں میں چھالے پڑے تھے لانگ مارچ کے شرکہ کو راستے میں مختلف لوگوں نے تھنڈا پانی اور چائے پیش کی انہوں نے مسلسل بتیس گھنٹے سفر کر کے جب چترال پہنچے تو اتعلیق چوک میں ان کا والہانہ استقبال ہوا عوامی نیشنل پارٹی کے صلح صدر الحاد عدل حسین اور ان کی پارٹی کے عراقین نے ان پر مٹھائی اور پھول نچھاور کیے اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے قاسی نسیم نے بھی ایک جہتی کے طور پر ان کے ساتھ اتعلیق چوک میں کھڑے رہی یہاں ایک محتصر جلسہ بھی پنکت کیا گیا جسے مظاہرین نے کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ بشلی ان کا بنیادی حق ہے اور پچھتر سالوں سے ان کو اس حق سے محروم رکھا گیا انہوں نے کہا ہے کہ منطق ابن مائندے صرف بوٹ لینے کے لیے یہاں آتے ہیں اس کے بعد دور بین میں بھی نظر نہیں آتی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کو بشلی فراہم نہیں کی گئی تو وہ آئینہ انتقابات میں بائی کٹ کر کے کسی امیدوار کو بھی ووٹ نہیں دیں گے اور اشریعت کے دس ہزار ووٹ زائع چاہیں گے انہوں نے کہا ہے کہ اشریعت کے اوپر نیچے سے بھی بشلی کے لائن آئی ہوئی ہے اور گلین بشلی گھر کا لائن بھی اشریعت سے گزر کر نیچے ازلاک ہو جاتا ہے مگر ہم ابھی تک بشلی سے محروم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اشریعت کے لوگ ہمیشہ سے چترال بھر کے لوگوں کی خدمت کرتے آ رہی ہیں جب لواری سے رنگ نہیں بنا تھا تو اکثر لوگ لواری ٹاپ کے برف پوش چوٹی پر پیدل سفر کرتے تھے اور اس میں برفانی توڑے گرنے سے اکثر لوگ جانبہک بھی ہوتے تھے جن کو اشریعت کے لوگ برف سے نکال کر برسہ کے حوالہ کرتے اسی طرح جب بھی کوئی لواری ٹاپ پر سفر کرتے تو رات اشریعت میں گزارتے اور وہ لوگ ان کی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے انہوں نے کہا ہے کہ اشریعت میں انہی سو پیچانبے میں بشلی کے گھمبے اور لائن بچھایا گیا تھا مگر اتنا عرصہ گزرنے کی باوجود اس لائن میں ایک مرتبہ بشلی کی قرآن نہیں آئی لونگ مارچ کے اس قافلے کی قیادت قاضی اسرار الدین صلاح الدین طوفان مفتی قفائد اللہ اور دیگر قائدین کر رہے تھے اس موقع پر الہاجید الحسین قاضی نسیم قاضی سجاد ایڈوکیٹ قاضی اسرار اور دیگر نے اظہاری خیال بھی کیا قاضی سجاد ایڈوکیٹ نے دھمکی دی کہ اگر ہمارا جائز مسئلہ حل نہیں ہوا تو اشریعت میں دس ہزار تک ریجسٹرڈ ووٹ ہیں اور ہم ووٹ دینے سے بائیکٹ کریں گی لونگ مارچ کے وقت جترال سے کوئی منطق ابنمائندہ ان کی حوصلہ افضائی یا ان کے ساتھ ہم دردی کے طور پر اس میں نہ شامل ہوا اور نہ ان کا استقبال کیا لونگ مارچ کا یہ کافلہ ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر گیا جہاں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ کامیاب میں ذاکرات کر لی اس دوران رکن صبح اسیملی مولوی حدایت الرحمان بی ڈی سی کے دفتر میں نمودار ہوئے جس کی آمد پر لوگ انتہائی برہم ہوئے اور اسے باہر جانے کا کہا کے وارٹ لینے کے بعد اسے ہم نے پہلی بار دیکھا اس سے پہلے بھی انجینئر امیر مقام جب جترال کے دورہ پر آئے تھے موری لشٹ کے مقام پر ایک عوامی جلسہ میں اس وقت بدمزگی پیدا ہوئی جب ایم پی اے حدایت الرحمان نے سٹیج پر آ کر سارے خیال کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر وہاں موجود لوگوں نے اس کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور اسے وہاں سے نکلنے کا کہا لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہدایت الرحمان جب سے ایم پی اے بن چکے ہیں اس کے بعد لوگوں نے اسے اپنے علاقے میں نہیں دیکھا اور نہ ہی اس نے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی چند لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے ایک بھائی جو دماغی طور پر معظہر ہے اسے رولر دیولپنٹ ڈپارٹمنٹ میں درجہ چہارم کی طور پر بھرتی کیا ہے جس کا تنخواہ خود بھی لیتا ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائدے نے اسے بار بار فون کر کے اس کی تصدیق یا اس کا موقف لینے کی کوشش کی مگر انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا بعد ازا ڈپٹی کمیشنر اپنے لفتر سے باہی نکل کر مظاہرین سے مخاطب ہوئے اور ان کو یقین دہائی کرائے کہ ایک مہینے کے اندر ان کو بشلی فراہم کی جائے گی مظاہرین نے ڈپٹی کمیشنر کے یقین دہانی پر اپنا احتجاج فتم کرنے کا اعلان کیا اور پھر امن طور پر منتشر ہوئے